سب دوست بیٹے ہوئے تھے کہ ایک نے پوچھا علی تمہاری ماں کو کانے میں کیا پسند ہے علی سوچنے لگا کہ اس کی ماں کو کیا پسند ہے وہ بچپن کی یادوں میں کھو گیا کہ یاد آئے کہ ماں کیا بناتی تھی اپنی لیے شوق سے جب اس نے ماضی کے جھروں کو میں سے جانکا تو دیکھ کر یاد آیا کہ وہ کس قدر غریب تھے باپ ایک مزدور اور بڑا کمبہ دادا دادی بھی ساتھ بمشکل دال روٹی ہی چلتی تھی مگر اس کی ماں ایک سمجھدار اور کفائد شعار عورت تھی سب سلیقے سے چل رہا تھا باوجود غربت کے سب کو سادہ مگر اچھا کھانے کو ملتا تھا گھر میں ماں ہفتے دس دن میں کسی نہ کسی کی پسند کی کوئی چیز ضرور بنا لیتی تھی اس لیے کبھی غربت کا احساس شدت سے نہ ہوا اس نے دنوں پھر ہفتوں پھر مہینوں اور پھر سالوں کی شب و روز کا جائزہ لیا گھر کے سارے افراد کی پسند نہ پسند یاد آگئی مگر ماں کو کھانے میں کیا پسند ہے یہ نہ مل سکا کہاں کو گئے علی دوست نے پوچھا دو موٹے آنسو تیزی سے اس کے گالوں پر سے ہوتے ہوئے اس کی جولی میں گرتے سب دوستوں نے حیرت سے دیکھے علی روتی ہوئی آواز سے بمشکل بولا بچی ہوئی روٹی اور بچا ہوا سالن پسند ہے میری ماں کو موسیقی